بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمینہ کے دسترخان میں آپ سب کو خوش شام دے میں امید کرتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آمین سم آمین یہ میرے پاس ایک کلو گوشت ہے اس طرح ککر میں ڈال دیا ہے ایک جگ پانی ڈال دیا ہے میں بنا رہی ہوں بیف یخنی پلاو دو لونگ ڈال دیا ہے ساتھ آٹھ کالی میٹر ڈال دیا ہے دارچینی اور الاجچی بڑی بڑی الاجچی جو ہے ساتھ میں نمک ایڈ کر دیتی ہوں اور گوشت گلانے کے لیے رکھ دیتے ہیں ڈکن لگا دیتی ہوں اور تیس منٹ کے لیے میں گوشت گلا لیتی ہوں گوشت گا لیا ہے ہمارا میں نے گوشت اور یہنی لگ لگ کر لیا ہے چاول بگو دیا تھے آبا گھنٹا پہلے پیاز کاٹ لیا ہے اور یہ ہے ٹماٹر ادرک اور لسر ان تینوں کو میں آکر ٹھا کوٹ رہی ہوں کیونکہ جو مارے پاس ٹماٹر ہے یہ پروزن ہے تو ان کو میں اس طرح چلکہ اتار کے تھوڑ دے رکھو تو اس کا چلکہ نرم ہو جاتا ہے تو چلکہ اتار لیتے ہیں پھر اس کو اس طرح میں کونڈی میں اس طرح کوٹ لیتی ہوں آئیل ڈال دیا ہے میں نے پتیلے میں پیاز جو ہیں ان کو سنیر آسک کر لیتی ہوں ہمارے پیاز جو ہیں وہ تھوڑے گولڈن ہو گئے ہیں بلکہ براؤن ہو گئے تو بسمیر لائے اس کو سنیر آسکار رکھو ضرورت یا تیز پر دیں لونگ، الاشتری، داتی بھی کالی مکتے ہیں جیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے ایک چمت ایک چلی پلکس، نمک، پیسا دھنیا اور پیسا گرم مسالہ مفالا ہمارا بھونیا ہے اچھی طرح جس میں گھل رکھنی رکھنی گھوٹ سیٹ کر دیا ہے اب میں گھوٹ کو بھون دوں گی گھوٹ ہمارا بھونیا ہے اور یہ یخلی ہے چھان لیا ہے ایک چھان لیا ہے ہمارے گلاس ہمارے جو چاول ہیں وہ دو گلاس ہیں تو یہاں ہم نے اس میں ایڈ کی ہے نکلی چار گلاس ہے مبال آ گیا ہے چاول کے پانی میں نے چاول کا نتھار لیا ہے بسم اللہ پانی تقریبا ہشک ہو گیا ہے نمک چیک کر لیا ہے ہمارے میں نے دام پہ رکھ دیتے ہیں اور آنچوں یہ دیکھیں بہت دیمی کر دیا ہے چولہ بان کر دیا ہے بسم اللہ بھائی رخمالی رحیم واو الحمدللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے چاول کھلے کھلے چاول بنیا ہے یہ دیکھیں آئیے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں میں الحمدللہ مینور وائیو ہمارا بہت بہت مزے دار یخنی پلاو ریڈی ہے آپ اس بنا سکتے ہیں بیپ سے بھی مٹن سے بھی بہت مزے کا بنتا ہے الحمدللہ بہت ہی مزے کا بنائیں تو مینور وائیو آپ بھی بنائیں کھائیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اگری ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ